نمازکار سواگت آپ سبھی کا خبر دن بھر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت 36 گھڑ میں بی جے پی سرکار دھرمانتران پر نیا قانون بنانے جا رہی ہے منتری بریج مہن اگروال نے اس کا صدن میں اعلان کیا اور کہا کہ دھرمانتران روکنے کے لیے دھرم سواتنتر بیدھیک لائے جائے گا نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے کا دھرم سواتنتر بیدھیک کسی کام کا نہیں ہے سرکار نے 33 ہزار شکشکوں کی بھرتی اور 25 ہزار اسکولوں کو انگلیش میٹیم میں بنانے کی بھی کوشش آنی ہے دیکھئے پہلے سے ہمارے ہاتھ دھرم سواتنتر بیدھیک ہے قانون ہے پرنتو وہ نکھ بھی ہین ہے وہ دنٹ بھی ہین ہے وہ دھرمانترن illegal دھرمانترن کرنے والے لوگوں میں کسی پرکار کا بھے پیدا نہیں کرتا ہے قانون تو ایسا ہونا چاہیے جو اپراد کو روک سکے سنسودھن بیدھیک ہم لائیں گے وہ لوگوں میں قانون ٹوڑنے پر کا بھے پیدا کرے گا اور چھتیس گھر میں جو لوگ لالچ کے دم پر پیسے کے دم پر دھرمانترن ہوتا ہے وہ رکے گا اور جو سماج میں سنگھرت پیدا ہو رہا ہے وہ بھی رکے گا ہم اگلے پانچ سالوں میں پچیس ہزار اسکولوں میں ایک سیکسن یہ ہوگا وہ انگلیش میڈیم کا ہوگا ہم کو کانگریس کے جیسے ایف آزرڈوے میں بینا ویوستہ کے بینا پیسے کے سوامی آتما ننج اسکول کھول لینا اور بعد میں اس میں اوے ویوستہیں ہونا ہندی اسکولوں کو بند کر دینا teach us steht ..เรา کی ویوستہ نہیں ہونا کوئی اسٹھائی ویوستہ نہیں ہونا اب ہم جو بھی ویوستہ کریں گو اسٹھائی ویوستہ کے ساتھ پلیسٹ روپ سے ہم ایک سال میں تیرچس ہزار پدوں کی بھرتی کر دیں گے کیونکہ ہم نے ایک ساتھ پورے ڈاٹا کلیکٹ کہا ہے پچھلی بار سرکار نے تیرہ ہزار پدوں کی بھرتی کی ان تیرہ ہزار میں بھی آٹھ ہزار لوگوں کو نیوکتی دی ان پانچ ہزار کو ہم نیوکتی دے رہے ہیں انہوں نے سبجیکٹ ٹکر کی بھرتی نہیں کی رائپور میں سم انسپیکٹر کی بھرتی پرکشا کے ریزلٹ کو لے کر آج چیکلوں پرکشارتیوں نے کینڈل مارچ نکالا اور اپنا بیرو درج کر آیا 2018 میں 975 پدوں کے لیے بھرتی پرکری آئیں شروع کی گئی 2023 میں پرکشارتیوں کا انٹرویو ہوا لیکن اب تک پرنام جاری نہیں کیا اس بیج پردیش میں ستہ بدلی اور پرکشارتی نئی سرکار سے نتیجے جاری کرنے کی مانگ کر رہے ہیں سائی بھرتی پرکشا کی پرکریہ شروع ہوئی تھی اور ابھی تک اس کے پرنام نہیں آئے ہیں اب جو پرکشارتی تھے اب وہ ریزلٹ جاری کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کنڈل مارچ نکال کر اپنا بیرو جتا رہے ہیں کیا مانگے آپ لوگوں ہماری مانگے ہمارا ریزلٹ دیا جائے چھے مہنے ہو چکے ہیں انٹرویو دیئے ہم لوگوں کو ماننیا ہائی کوٹ نے کہہ دیا ہے کہ ریزلٹ پر کوئی روک نہیں ہے پھر بھی ریزلٹ نہیں نکالا ہم لوگ ایک سپس مانگے ریزلٹ تک کال جاری کیا جائے آپ لوگ لگاتار سنگرز کر رہے ہیں پریچھا کے لیے آپ لوگوں نے مہنت کی اب پرینام کے لیے آپ لوگ کو آندولن کرنا پڑ رہا ہے جی سر چھے سال لگے ہیں اس اگزام میں اور چھے سال کے بعد چھے مہنے سے ہم ریزلٹ کے لیے بھٹا کریں ہاوی سب انسپیکٹر ہیں پولیس کے کرمچاری ہوں گے اگر ریزلٹ جاری ہوتا ہے لیکن جیوٹی میں جانے سے پہلے نوگری کرنے سے پہلے انہیں سڑک پر اتر کر آندولن کرنا پڑ رہا ہے کیمرہ پرسن ایم نوین کے ساتھ یگل تیواری نیوزیٹر رائے پور چھتیز گھڑ بلاسپور میں دو چھاتروں کی ڈوبنے کوردھا میں گول سیوک کی ہتیا کی معاملے میں زلہ بند کیا گیا تھا اس دوران زلے کی سبھی پرمکھ دکانے بند رہی گول سیوک سادھرام کی گلہ رید کر نرممتہ سے ہتیا کی معاملے میں پولیس نے ایک ناوالک سمیت چھے آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جنہیں پھانسی دینے کی مانگ ہو رہی ہے اس مدے کو لے کر لگاتار بھرود پردرشن بھی جاری ہے سادھرام کا جس پرکار سے ہتیا ہوا ہے یہ آئی ایس آئی پیٹن کا ہتیا ہے ہم مانگ کرتے ہیں کہ ان کے پریوار والوں کا مانگ ہے کہ ان کو انکاؤنٹر کیا جائے ان کو فانسی دی جائے جلد سے جل ہم ویسے ہندو پر ساتھ بجرنگ دل اس کے سمرتھن میں کھڑے ہیں جہادیوں نے کٹرپنثیوں نے گلہ کاٹ کر سر تن سے جدہ کرنے کے منصہ سے ان کو حلال کیا اور ہندو سماج کو کھولی چنوٹی دی اس چنوٹی کے فلسوروپ ہم ویروت کرنے کے لئے یہاں آئے ہیں اور دن تیوال سے خبر جہاں پر ایک بار پھر سے سواسوکیندر کی بڑی لاپرواہی کا مامنہ سامنے آیا گیدم سواسوکیندر میں مہیلہ کو کرٹیکل لیبر پین بتا کر جگدل پر ریفر کیا گیا ایک سوارٹ سے مہیلہ کو لے جایا جا رہا تھا بیچ راستے میں مہیلہ کی ڈیلیوری ہوئی اس دوران میل ای 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 ٹی اور پائلٹ نے سہیوک کیا رائیپور میں کنٹینر سے گائیوں کی تسکری جس میں تیرہ مویشیوں کی موت کا ماملہ ویدھان سبح میں کوجا اس کو لے کر بیپکش نے سرکار کو نشانے پر لیا اور ہنگامہ کر دیا کیا ہے یہ پورا ماملہ اس ریپورٹ میں لے گی ویدھان سبح میں گائی تسکری کو لے کر بیپکش نے ستن میں ہنگامہ کیا ویدھائک رام کمار اگروال نے اس ماملے کو اٹھایا انہوں نے کہا کہ سو گائیوں کو کنٹینر سے لیٹواتے ہوئے راجدانی رائیپور کی سڑپوں سے دیکھا جا سکا ہے تیرہ دو ماتا کی ہتیا کر دی گئی اب تک 36 گڑھ میں بیجوپی کی سرکار بننے کے بعد کی راجدانی میں پہلی کرتا ہے مہین امیش پٹیل نے کہا کہ جب کانگریس سرکار میں گوٹھان کی ویوستہ بنائی تھی تو سوال اٹھایا جاتا تھا لیکن بیجوپی سرکار کی پاس اب کوئی ویوستہ ہی نئی ہے مہین ویپکش کی شور شرابہ کرنے پر ویدھانس بادہکش نے ہدا دی اور شانت رہنی کو کہا ہاؤسلہ بلند ہو گئی ہے اور ان کو سرکار کا سرکچن ہے گوٹھان کی ہاؤسلے اتنے بلند ہیں کی راجدانی کی سڑکوں سے گوٹھان کرتے گجر رہے ہیں سو گو ماتا کنٹیرنر کے اندر اور تیرہ کی ہتیا کر دیا گئے ہے جس میں سرکار اس کی جانچ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ درو بھاگ کے جنک ہے جب ہمارے کارکال میں ایک بھی گائے کے بہت ہوتی تھی تو پورا ویپکشی دل ویدھان سبا کو سر پر اٹھا لیتا تھا آج سنا ہے آمانا کا تھانے میں ایک کنٹیرنر میں سو سے بھی ادھک گائےوں کو پکڑا گیا ہے اور اس میں سے تیرہ گائےوں کی مرتی ہو چکی ہے اور ابھی تک نہ گریہ منتری اس میں کچھ بیان دے رہے ہیں نہ ان کے انمنتریگاڑ بیان دے رہے ہیں رائیپور میں گو تسکری کا ماملہ سامنے آیا کنٹیرنر میں قریب سو گائےوں کی تسکری کی جاری تھی منگلواد دے رات کنٹیرنر کا پیچھا کرناکے کے پاس اسے گو رکشکوں نے پکڑا اس کے بعد جم کر بھوال بچا بیورو رپکش نیر سی جی بگھیل سرکار کے دبارہ کھولے کے راجیو میتان یوہ کلپ کو بند کیا جائے گا بیجی پی کی سرکار نے ویدھان سبھا میں اسے بھنگ کرنے کا اعلان کیا اس کو لے کر ویپکش نے صدر میں ہنگامہ بھی کیا رپکش دکھاتے ہیں ویدھان سبھا میں راجیو یوہ میتان کلپ میں انیمتہ کمام لاؤ تھا جس پر راجیو میتان کلپ نے کہا کہ آنے والی سمیہ میں راجیو میتان کلپ بند ہوں گے اس میں بجٹ کا غلط استعمال ہوا ہے اوڈٹ کرائیں گے اور جانچ میں جو بھی دوشی ہوں گے ان ان پر کاروائی ہوگی راجیو میتان کلپ کے لیے ایک سو بتیس کروڑ اوپے کا پرابدھان تھا لیکن ساٹھ کروڑ کھرچ ہوئے اور چالیس کروڑ شیش ہیں راجیو یوہ میتان کلپ کا گٹھن رجشتار فرما سوسائٹی سے پردیش اسطر پر ایک سنگٹھن بنایا تھا جس کا ادھرش سویم مکھے منتری جی تھے اور کھیل منتری اپا ادھرش تھا اور اس میں جتنے بھی خرچ ہوئے ہیں جتنے کام ہوئے اس میں آڈٹ کا پراؤدھان ہے ان کا آڈٹ کرائے جائے گا اور پہلے بھی ان کی سکایت ملتی تھی جیسے ہماری بھارتی جندہ پارٹی کی سرکار آئی وہ ایسے ہی اس کلپ پہ روک لگا دیئے گیا ہے اور آنے والے سمجھ میں اس راجیو یوہ میتان کلپ کو بھنگ کیا جائے گا ادھر بی جے پی سرکار کے راجیو میتان کلپ کے بند کرنے کے اعلان پر نیتہ بردی پکش چندہ سمہنٹ نے نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ یوجنا بند کیے جانے کی گھوشنا کرنا دربھا گی پون ہے ساتھ ہی کہا کہ یوجنا میں گرہشتہ چار کی بات بے بنیاد ہے راجیو یوہ میتان گرامیڈ شیط میں ہمارے جو نوزوان سانتھی تھے نوویق سانتھی تھے ان کو کس طرح سے راستری کی کاریوں میں جوڑنا ہے اور ساسن کے کاریوں کو کس طرح سے گاؤں میں پہنچانا ہے اور ہمارے سانسکتک ہمارے ساہتک کاموں کو آگے بلانے کے رشتی سے انہیں ٹرین کرنے کی ایک بیوستہ راجیو یوہ میتان کے دورہ کی جا رہی ہے ماننی منتری جوارہ اس گھوشنا کو بند کیے جانے کی خبر نشیت روپ سے درباہ کی پوروک ہے میں اس کی نندہ کرنا چاہتا ہوں چھتیس گر میں سرکار بدلی ہے سیاست کائل بدلہ ہے اب نئی سرکار کانگریس سرکار کی یوجناوں میں رشتی اچار کے آروپ لگا کر چانچ کر رہی ہے اور اب بگھیل سرکار کی ایک اور یوجنا کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے آکا شکلہ رائپور نیوز ایٹین مدھ بردیس چھتیس گر اور بھوپال سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں آئی ایس اسمیتہ بھارت دواج کی شکایت کی گئی ہے پتیش نتیش بھارت دواج نے یہ شکایت درج کرائی ہے مہا بھارت سیریل میں شیق رشن نتیش بھارت دواج بنے تھے اور آئی ایس پتنی پر مانسک روپ سے پرتالنہ کا آروپ ان کے دوارہ لگایا گیا ہے راج مانو دکار آئیوگ میں آئی ایس اسمیتہ بھارت دواج پرنات ہیں اور ایڈیشنل ڈی سی پی شالینی دکشت کو یہ جانچ بھی سومتی گئی ہے بہت بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں نتیش بھارت دواج جن کو ہر کوئی پہچانتا ہے شکایت کرشن کا قردار انہوں نے مہا بھارت سیریل میں نبھایا تھا اور اپنی پتنی پر کے خلاف ہی انہوں نے شکایت درج کرائی ہے سامنجھ میں ایک سکایت پرابت ہوئی ہے اور پولیس پورے معاملوں کے ترتیوں کی جانچ کر رہے ہیں سبھی کسی سوپا گیا ہے سر کون جانچ کر رہا ہے اس میں ایک ورشت مہلہ اڈکاری پورے معاملے کی جانچ کر رہے ہیں اور شیلیندر بھدواریا ہمارے سامداتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں شیلیندر یہ خبر چوکانے والی ہے اور چوکانے والی ہونے کے ساتھ ساتھ آج تو ویلینٹائن ڈے ہے آج تو پریم کا دن ہے لیکن یہاں پر پتی اور پتنی کے بیچ کیا چل رہا ہے نتیش بھارت دواج نے شکایت کرائی اپنی پتنی کی بکل تمہیں آپ کو بتا دی کہ نتیش بھارت دواج جنہوں نے رول آدھا کیا تھا اور انہوں نے اپنی پتی اسمیتہ بھارت دواج سے خلاف سکایت درد کرائی ہو اور صاحب طور پر یہ کہا ہے کہ ان کے دوران کو مانشک پتاڑنا دی جارہی ہے بوپال پولک کمیسنر کو یہ سکایت ملی اس کے بعد انہوں نے اس پورے معاملے میں سنگان لیتے ہوئے ایک بریشت محلہ آدھکاری کو اس پورے معاملے کی جات توپی گئی ہے حالکہ یہ کوئی پہلا پہلی بار نہیں ہے کہ جب ان کی طرف سے کوئی آوے دن دیا گیا اس کے پہلے بھی ایک بار آوے دن دیا گیا تھا حالکہ اس معاملے میں جب جاتی تھی اس کے بعد جو سینئر آئے تھے ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ پاروارک معاملہ ہے اس کے بعد سمجھ ہوتا ہو گیا تھا اور اس کے بعد سب کو سکتاک چلا تھا لیکن جس طرح کا اپنی جکسیات آج valentine ہے فریم کا دنگا تھا لیکن اس پر ایک بار ان کی طرف سے سکایت جاج کرائے گئے جس پر موپال کلس کمیشن نے سنگیال لیا اور پوری معاملے کے جات سے آدیس بھی دیئے گئے ہیں بہت شکریہ شیلیندر آپ کا ازجان کاری کے لیے شہتیزگاڑ میں آج کئی جگہوں پر موسم نے کروٹ لی یہاں پر کئی جگہوں پر بارش بھی ہوئی اولے بھی گرے ہیں قربہ کی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پر پسان علاقے میں 15 منٹ تک اولے گرے اور سائز بھی کیا ہے اولے کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے برف کی سفید سی چادر یہاں پر بچ گئی تاپمان میں بھی اچھی خاصی گرابت دش ہوئی ہے اور یہاں وقت ایک چھوٹے سا بریک کا ہو چلا ہے جلدہ لوٹیں گے